موسیقی لیکن کٹیا میں تو کوئی ایسا سادن نہیں تھا کٹیا میں تو ایک خیپڑا تھا ایک بکشا مانگنے کا پاتر تھا اور دو تین سوکھی روٹی تھیلے میں لٹک رہی تھا تو روپ جب اپنی سادنہ کرنے لگے نتی کرم کرنے لگے تو وہ من من میں سوچ رہے ہیں سادنہ میں بیٹھنے سے پہلے من میں ایسا بھاو آ گیا کہ یعنی کوئی کھیر کی بیوستہ ہو جاتی اچھا رہتا تو پھر وہ سادنہ میں بیٹھے اور جب سادنہ میں بیٹھے تو اسی کھن ان کا جب چل رہا ہے اور اسی کھن اس کے بیچ میں کھولے سے دوار پہ ایک کنیا آئی بولی بابا جے دودھ بھیجو ہے بہیہ نے اور یہ چاول بھیجے ہیں کہاں رکھ داؤں تو وہ سادنہ میں ہی ہے اور وہ بولے ٹھیک ہے یہی سادنہ میں ہی یہ سوچ رہے ہیں وہ ایسا انہیں سادنہ میں لگا تو پھر اس چھوٹی سی بالکہ نے پوچھا کہ یہ میں چاول اور یہ دودھ لائیں ہوں آپ کہو تو آپ کے لئے تھوڑی کھیر بنا دوں تو روپ سادنہ میں تھے من میں انہوں نے کہا ہاں ہاں یہ ٹھیک رہے گا تھوڑی سی کھیر بنا دوں تو وہ کھیر بنا کے چلی گئے ادھر جب روپ سادنہ سے بہا نکلے اور سناتن آئے تو انہوں نے کھیر بنی ہوئی ملی انہیں تو روپ کو لگا دیکھو بھکوان کتنی سنتے ہیں میں نے سوچا ہی تھا کہ کھیر آ گئی اور وہ کھیر جیسے انہوں نے سناتن کو دی کہ بھئیہ آپ یہ کھیر لیجیے تو جیسے ہی سناتن نے وہ کھیر اپنے ہاتھ میں لی تو اس میں بھگوٹی اطاقی رادہ رانی کے ہاتھوں سے پکے ہونے کی سگند آنے نارینڈ کے ہاتھوں کی بنی ہوئی کھیر جیسے ہی انہوں نے مک کے پاس لے گئے تو وہ رادہ رانی کی مہک اس میں سے آنے لگی جیسے آپ کسی پراشین مندر میں دی پرتما کے ککش میں گرب گرہ میں جانے کا کبھی موقع ملے تو کیسے سندر سونی سونی سگند آتی ہے وہ کوئی اتر نہیں ہوتا ہے وہاں کے تب کی جاگرتی ہوتی ہے تو جیسے ہی وہ کھیر ہاتھ میں لی تو انہیں وہ مہک آ گئی تپسوی کو اس نے کہا کہ روپ یہ کھیر کہاں سے آئی تو اس نے کہا میں نے ایسا سوچا تھا بھئیہ کہ آپ کو کھیر کھلاوں تو اسی لیے یہ کھیر ایسے ایسے کوئی بنا کے رکھ گیا تو روپ رونے لگے سناتن بہلو تھے ایک دوسرے سے گلے مل مل کے آنسوں کی دھارائیں ٹپکا رہے ہیں باروار نیچے گر رہے ہیں اوپر ہو رہے ہیں سناتن نے کہا روپ تینے اپنے ایسٹ کو کھیر مانگ کے بہت دکھ پہنچایا ہے رادہ رانی کو سویم آنا پڑا تیری کھیر بنانے کے لئے اور جیسے ہی روپ کوئی پتا چلا کہ رادہ رانی سویم آئی میرے لئے کھیر بنانے میں نے انہیں اتنا کسٹ دیا تو روپ اور سناتن دونوں بھائی آپس میں جڑ کے رو رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسٹ کو کسٹ دیا ان سے کچھ مانگ کے ان سے کچھ کہہ کے صدا کروں تین کی رکھواری جمی بالک راکھائی مہتاری بھگوان اپنے بھکت کو یہ کھین بھی تو دکھی نہیں دیکھ سکتا لیکن بھکت بھی تو ایسا ہونا چاہیے کہ سیو نے کہا سب مجھے مہادیب کہنے لگ گئے ہیں اس لیے میں نے آپ کا یہ پلو پکڑا ہے کہ مجھے اتنا اونچہ نہ بنائیں میں تو آپ کا سیوک ہوں داز ہوں کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی تپشیہ کرتے رہتے ہیں شیو اور بشو ادھر اصروں نے جب دیکھا کہ ایک سندر کنیا وہاں چلی آ رہی ہے ساتھ میں گیند بھی ہے اچھلتی بھی آ رہی ہے بڑی دیبے سندر ہے تو وہ دوڑے پہلے سی مدرہ پان کر رکھا تھا ویشن میں تھے وہ وہاں سے دوڑے اس کے پیچھے اور کہا ارے سندری تم کہاں جا رہی ہو کیسے ہو کیا ہو یہاں کیسے آ گئیں بولی کہ بتاؤ بتاؤ کیا ہوا یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے موہینی نے پوچھا بولی ہمارے ہاتھ میں یہ امرت ہے تو بولی کہ آپ لوگ بھاگ کیوں رہے در ادھر بولی ہمیں یہ ہمیں یہ آپس میں بانٹنا ہے اور ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہم کیسے بانٹے موہینی بولی اچھا پھر کیا کیا جائے تو اشر بولے آپ ہمیں بانٹ دوگی کیا اس کو دیکھو آیا ہوا امرت مدرہ پی رکھی تھی آیا ہوا امرت ہاتھ سے نکل گیا ہاتھ میں تھا دیوتاو کی تو اہمت تھی نہیں کہ ان سے امرت کلس باپس لے لے کیول ویشن کے کارن اپنی ورتیوں کے کارن وہ سب کچھ تو کھو بیٹھے موہینی بولی ہاں ہاں بانٹنا مجھے بہت اچھے سے آتا میں سب میں بانٹ دوں گے براو براو لاؤے تھا کلس ہاتھ میں لیا دیوتاو کو امرت پلا دیا جیسے وہ ان کی طرف دیکھ رہی ہے ان سے درستی سے درستی ملا رہی ہے ان سے نین ملا رہی ہے اسی سمیں بھگوان نے ان سے نین ملا کے ان کا سب کچھ چھین لیا وہ ان کے نینوں میں کھو گئے موسیقی موسیقی خسرو باجی پریم کی میں تو کھلوں پی اکی سم خسرو باجی پریم کی میں تو کھلوں پی اکی سم ار جیت گئی تو کیا موڑے ہاری تو میں پی اکی سم کاجڑ لاغے کڑکڑا اور سرما سہا نہ جائے جن نینن میں ہری بسے جن نینن میں ہری بسے تو دو جو کون سمائے